اللہم مولانا العظیم الحمدللہ آٹھ رکعتیں ادا کر لی گئی ہیں اور اب حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور یہ طلاق رجعی ہے ظاہر سے بعد ایک یہ دو طلاق دے اور پھر عدد گزر جائے اب وہ دوبارہ دونوں نکاح کر کے ملنا چاہیں تو قرآن نے فرمایا پھر ان کو روکانا چاہیں ان کو منانا کیا چاہیں الشاہ فرما وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم اپنی بیویوں کو ایک یا دو طلاق دے دو تین نہ دو تین نہ ہوئیوں ایک یا دو فَبَلَغَنَا أَجَلَهُنَّا پھر ان کی عدد مکمل ہو جائے یعنی وہ عدد گزر چکی ہیں فَلَا تَعْبُلُوْهُنَّا أَنْيَنَّ كِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّا تو تم ان کو اس بات سے نہ رکو کہ وہ دوبارہ اپنے انہی شوہروں سے نکاح کر لے فرمایا یہ ظلم ہو کہ معاشرہ یا ماباب یا دیگر آباب فرمایا ان کو نہ رکو کَبْ اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ جبکہ وہ دستورِ شریعت کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہوں اس وقت اگلے آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان عورتوں کی عددت کا ذکر کیا کہ جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا وفات پا گیا تو اب اس بیوہ عورت کی قدت کتنی ہے یاد رکھئے کہ جو متلقہ عورت ہے جو ستلاق ہوئی ہے اسی طرح وہ عورت جو بہت چھوٹی ستلاق ہو گئی تو ان کی عدد کی حقامات انشاءاللہ اٹھائیسے بارے کے اندر آئے لیکن صرف یہاں پر جو عورت بیوہ ہو گئی اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گئی تو قرآن نے فرمایا کہ ان کی عدد چار مہینے دس دن ہیں چار مہینے دس دن وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں اور نکاح وغیرہ نہ کریں اچھا عدد کے اندر ہر قسم کی زینت حرام ہوتی ہے جیسے سرما لگانا سنگھار کرنا کانوں میں بالیا ناک میں لوم پہننا گلے میں زیور پہننا یا خوشبو لگانا یا بہت سادے چمکی لے بھڑکی لے کپڑے پہننا تو یہ سر عدد کے اندر منع ہوتا ہے اچھا یہاں ایک بات اور بتا دوں عدد کے حوالے سے بعض لوگ جو عورت عدد میں ہوتی ہیں اس کو عدم دائن تصور کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ جناب اس کا شہر مریعہ تو نعوذ باللہ یہ منحوس ہو گئی ہے بولتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے یہی انداز یہی ہوتے ہیں یاد رکھئے کہ جس عورت کا شہر فوت ہو گیا اس کو جس شریعت نے عدد گزارنے کا حکم دیا نہ وہ عدد شہر کی عظمت اور عزت کی وجہ سے شہر کی عظمت کی وجہ سے اور یہ یاد رکھی کہ اس طرح عورت بلکت وہ شادی کی رسمات ہوتی ہیں تو وہ اس میں بیوہ عورت کو حصہ نہیں لینے دیتی اور غالباً وہ ہندوستان سے یہ ہم لوگ سکر رہے ہیں اور وہ رسم چلے آ رہا ہے اور وزارت سے بات ہے وہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے اور اس کو غالباً شادی شدہ شوہر رکھنے والی عورت کو سوہاگن کہتے ہیں اور جس کا شوہر انتقال ہو جائے اس کے بیوہ کہا جاتا ہے تو یہ سوہاگن اور بیوہ کا جو کانسپٹ ہے یہ اسلام میں نہیں اس دت اس نے گوہران کو دزار لی اب انہ کا کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا آگیا ہے کہ وہ جس دولن کو ہار بنائے گی اس کا اسی بات اس کے شوہر انتقال ہو جائے گا ایسا نہیں یہ ظلم ہے یہ غلط ہے تو قرآن میں اس کا خدرت سرما ہے یہ نصومات کو ختم کرنے گا فاسد اپنے ذہن کے اختیراث سے ہماری ہاں سب سے بڑی نحصد یہ ہے کہ ہم لوگ ان باتوں پر اتنا یقین کریں گے ایک دم کہ نہیں اگر بہت محصان ہو جائے گا یوں نہیں کیا تو یوں ہو جائے گا جبکہ شریعت مطارہ نہیں تواہمات سے منع کیا ہے لیکن جن کاموں کو حکم دیا ہے وہ کام کبھی نہیں کریں گے یہ شادیوں میں بے پڑتا ہے گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھنا گانے سننا کیونکہ تو واضح طور پر منع ہے ان سے نہیں ڈریں گے حالانکہ ان کی وجہ سے نہ ہنسا سے نازل ہوگی تو قرآن اشاء فرماتا ہے والذین اگتوافعان امین کو اور تم میں سے جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائے اور جو تم میں سے وفا جائے مرد وفا جائے وَيَذَرُونَا اَزْوَاجًا اور پھر اپنی وہ بیویاں چھوڑ جائے یہ تربہ سنا بھی انفس ہننا تو وہ عورت اپنے آپ کو روکے رکھے نکاح کرنے سے ان باتوں سے روکے رکھے کتنے دن فرمایا اربعہ تا اشہوری وعشرہ چار مہینے اور دس دن یاد رکھئے دوران عدد نکاح کا پیغام دینا بھی ناجائز ہے یعنی جب عدد کے یام سل رہے ہیں تو اس وقت منگ نہیں کرنا یعنی نکاح کا پیغام دینا یہ ناجائز ہے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا طویل واقعہ بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو آپ کا تشریف لے جانے کے بعد بنی اسرائی کے حالت بہت خراب ہو گئی کس طرح خراب ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کے وعدوں اور اہدوں کو فراموش کر ڈالا حتیٰ کہ نعوذ باللہ بد پرستی شروع کر دی سرکشی کرنے لگے تو جب بندہ گناہوں میں لوگ مبتلا ہو جائے نا پوری قوم گناہ کر رہی ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اللہ کا عذاب کیا نازل ہوتا ہے اللہ تعالی بد بخت لوگوں کو حکمران بنا دیتا ہے جو فرمایا حدیث میں فرمایا تمہارے وہ چھوٹوں پر رہن نہیں کریں گے بڑوں پر شکت نہیں کریں گے تمہاری خوابین کا اعترام نہیں کیا جائے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا اللہ نے ایک ظالم و جابر قوم قوم جالود جس کو قوم اعمال کبھی کہا جاتا ہے قوم جالود تو اللہ نے ان پر مسلک کر دیا قوم جالود ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے ان کے گھروں کو جلا ڈالا ان کو بے گھر کر دیا اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ خاندان عبوت میں سے صرف ایک گھرانہ باقی رہی تھا وہ ایک خاتون تھی اور وہ پرگنینٹ تھی حاملہ تھی اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا ادا کیا اور پھر اس بیٹے کو آگے چل کر اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائے ان کا نام پتا اشمعائیل علیہ السلام اچھا یہاں ہی بات میں آپ کو ارز کر دوں یہ یونیک نام کے چکر میں لوگ عجیب و غریق قسم کے نام مخلیتے ہیں تو بھئیہ یہ نام سن کر نام بزرگوں کے نام پر رکھنا چاہیے جیسے نبی کا نام ہے اشمعائیل علیہ السلام اشمعائیل علیہ السلام جب جواب ہوئے اور لوگوں میں آخر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو لوگوں نے جیسے انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے اتنے موجزہ تکنے کے بعد کلام نے سننا نا انہوں نے کیا کہا قَالُ الْاَعْنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ اے موسیٰ اب آپ حق لے کر آئے ہیں ایسے بدبقتوں میں یعودی ایسے بیرکار ترین قوم ہیں تو قرآن مجید ترقانِ حمید میں اللہ رب العزر نے اس واقعے کو بڑے اتمام سے بیان کی اللہ فَمَقَا عَلَمْ تَرَا إِلَى الْمَلَائِي مِنْ بَنِ اسرائیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسیٰ اے محبوب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بات ہوا جب ان کے نبی ان میں تشریف لائے تو لوگوں نے مان لے بکر ٹھیک نبی ہیں تو انہوں نے نبی سے کہا آپ احسن کیجئے کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دے جب نبی سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کیوں نقاطل فی سبیل اللہ کہ جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ گرام جہاد کریں نبی نے فروایا جہاد فرض ہوگا نا تو تم پیچھا ٹھوٹو اور ایسے ہی ہوا لیکن نہیں نہیں کیا وجہ آئے کہ جناب ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا قوم جعلوت نے ہمارے ساتھ جانورت سے بتا سلوک کیا ہمارے گھروں کو آگ لگا دی اور ہم اللہ گرام نہیں لڑائیں گے نہیں نہیں جناب آپ قوم جعلوت کے مقابلے میں کوئی بادشاہ مقرر کر دے ہمارے لئے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ اللہ کے طرف سے مجھے عصا ملا ہے عصا سمجھتے ہیں ڈنڈا یہ عصا ملا ہے اور جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہ تمہارا بادشاہ ہے لوگوں قد نامے گئے حضرتِ تعلوت کا قد اس عصا کے برابر تھا اچھا تعلوت اور جعلوت تعلوت صاحب ایمان ہیں اور جعلوت کافر تھا ٹھیک ہے اب تعلوت اور جعلوت اتنے یہ ملتے جلتے نام ہیں کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تعلوت مسلمان ہیں کہ جعلوت تو جعلوت ظلم و جبر سے بارا جیم ہے نا جبر میں بھی جیم ہے اور جعلوت میں بھی بلتے ہیں نا ظالموں جابر تو جابر سے جعلوت اب یاد رکھے تو یہ یاد رہے تو تعلوت تو لوگ کنے لگے کہ تعلوت تو بڑے غریب سے آدمی ہیں یہ ہمارے باقشاں کیسے بن سکتے ہیں انہیں نہ مال ملے ہیں نہ دولت ملی ہے تو نبی نے کتنا پیارا جواب دیا کہاں مال اور دولت سے بندہ باشا نہیں بنتا ہے خاندانی عزت اور شرف سے باشا نہیں بنتا ہے آج جب پاکستان میں بربادی ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر کا بچہ پیر ہوتا ہے صدر کا بچہ قوم کا صدر بنتا ہے چاہے اس میں صلاحیت ہو نہ ہو حقیقت ہے جو قوم کے درمیان رہا نہیں وہ قوم کے درد کیا سمجھے آج جن علماء سے لوگ بدزن ہوتے ہیں نادخانوں سے بدزن ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتا ہے وہ عوام میں رہی نہیں ہوتے ہیں وہ ٹی وی بے گئے بیٹے ہو مشہور ہو گئے اور آرٹس بن گئے سیلیبریٹری بن گئے جناب وہ عوام کے درمین رہی نہیں ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا عوام کو عوام کو کیا چاہیے ہوتا ہے ان کو شفقت محبت پیار اس بارے میں میں دل سے ایک بات ہوں آپ کو دل سے بلکل میں نے امیر علیہ السنت کو دیکھا ہے حقیقت آپ کو عرص کرو اخصان نہیں ہے پوری پوری رات بیٹھ کے ملاقات کرنا آپ تو امیر علیہ السنت بہت ضعیف العمرین میں ہیں عمر بڑی ہوگئے اگر سے بات پچھپنے ایک سال عمر ہے ورنہ پوری پوری رات بیٹھ کے مسکرہ کے ملکات اسی سے ناراض نہیں ہوں قوم ان کو اپنا ہمدرد سمجھے مشاء اللہ تعالی ان بزرگوں کے طریقوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے کسی کو ڈانٹا نہیں کبھی کسی کو جواب نہیں یہ لائک سل رہا ہوتا پوری دنیا میں جا رہا ہے جو کلک کرے گا سن لے گا تو مجھے لوگ کنے لڑکے کنے لگے وہ جو بڑا یا گلتے سیدھے کوئی کمیٹس کر دیتے لوگ ہر طرح کے لوگ ہیں نا وہ سارے تھے نہیں جانتے میرے پرچھے نوازی تلوڑی پڑھتے سارے تو میں نے کہا کبھی بھی ہمیں کسی کمینت جواب نہیں دینا ہے تاری پر ہے تب بھی ہمیں جواب نہیں دینا ہے اور برائے کنے لوگو بلکل نہیں دینا ہے ہم ہمیں بسر ٹائم نہیں یہ حسول ہے کتونا ہی بورا بورا مجھے گالیاں دینا مسئلہ نہیں دین کو نہیں دے رہا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عالی کی مقابل آ رہا ہے ایک شخص جو صاحب ایلی میں جو بٹا ہوا ہے وہ جو تفسیر بیان کر رہا ہے ایک جائل آگے اس پر اعتراض کر رہا ہے کتنے عجیب بات ہے یہ تو یہ صحیح ہو گیا کہ ایک ڈوکٹر جو سرجری جانتا ہے ہوت سرجری دل کی سرجری کرنا جانتا ہے دل کا آپریشن اور اس کو ایک ریڈی والا ہر ایک ریڈی بیشن ریڈی لگانا کوئی بائیسی شرم نہیں ہے لیکن ایک کیٹکریہ وارث کر رہا ہے بلکل نیچے تپکے گا شخص اس ڈوکٹر کو جا کے مشورہ دے تم یوں نہیں یوں بائپس کرو تو عظمت عزت یہ علم کی وجہ سے خاندینی حسیت اور مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے تو قرآن فرماتا ہے جب ان کے نبی نے اسے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت و ملکہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے کہیں لوگ کہنے لگے انہا یکون لہو الملکو علینا یہ ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں وَنَحْنُ اَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ حَلَا کہ ان سے زیادہ بادشاہ کے قدر ہم ہیں کیوں؟ کہ ہمارے پاس مال بہت ہے یہ تو غریبات نہیں ہے وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَ مِنَ الْمَالِ ان کو تو مال بھی نہیں ملا ہے تو نبی نے کیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْتَنْ فِي الْعِلْمُ وَالْجِسْمُ اللہ نے انہیں تم سے زیادہ علم بھی عطا فرمایا اور جسم بھی عطا فرمایا علم سب علم کو مقدم رکھا فَنَا تم سے زیادہ صاحب علم ہے آگے فرمایا وَاللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُمَا يَشَا خِعْرِ لوگ تیار ہو گئے اور آپ نے فرمایا بھئی یہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے دیکھو تمہارے گھر برباد کر دی یہودیوں نے تمہیں روڈ پر لے آئے تمہارے گھر جلا کر راکھ کر دی اور جو تمہارے پاس تابوت سکینہ تھا وہ سکینہ تابوت سکینہ اڑھا کر لے گئے اور گندگی میں لے گئے پھٹھ دیا اور یہ تعلوت بادشاہ بنے ہیں ان کے بادشاہ کے نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس خود آئے گا اور خود کیسے آئے گا کہ کسی انسان میں نہیں اللہ کے فرشتوں نے اس کو اٹھا رکھا ہوگا فرشتے اٹھا کر لائے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان کے نبی نے ان سے فرمایا اِنَّا آئِيَةَ مُلْكِهِ کہ تعلوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ بھی ہے اَنْ يَعْقِيَكُمُ تَعْبُوتُ فِيهِ سکینہ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تابوت سکینہ آئے گا وَبَقِيَتُ مِمَّ تَرَقَ آلُ مُسَ وَآلُ حَرُون کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام جو دونوں معزز ہیں ان کی بقیات ہوں گے اس میں توریت کی تقفیہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کی استعمال کی برطن تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریفیں تھے تو معلوم یہ ہوا کہ توریت کی تقفیہیں جس تابوت سکینہ میں اور کوئی لمبا چھوڑا نہیں تھا کوئی میلوں پھیلا ہوا نہیں تھا فرمایا کہ بیس ہاتھ لمبا تیس ہاتھ لمبا اور پندرہ ہاتھ چھوڑا تابوت تھا بس اس ایک تابوت میں نالین بھی رکھے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اور توریت کی تختیاں بھی نالین اوریجنل نالین تو نقش نال پر نال نہیں ہے وہ کیا ہے نقش نالین مصطفیٰ پر اگر کوئی بسم اللہ اللہ علیہ آیا اوپر صلحت و السلام علیہ یا رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو خیر میں مشورتنا آپ کو عرض کروں گا کہ احتیاط کرنے چاہئے کیونکہ ہر بند کا ذہن اتنا ہوتا نہیں ہے خصوصا جو سادہ مسلمان ہوتا جو بچارہ اتنے اس معاملات کو سمجھتے نہیں دین سے تھوڑا دوری ہوتی ہے وہ فوراں بے کوئی میں آیا جاتا ہاں یارے تو جوتی ہے علماء سے پوچھے تو صحیح کہ حضور کے نالین کو جوتی کہنے کا کیا حکم ہے توہین سے نا نالین نالین کا منا بھی جوتی آئے دونوں جوتی ہیں وہ نالین کہا جاتا ہے تو لہذا اس میں احتیاط کرنے کا حضور کے نالین نہیں ہے یہ حضور کے نال کا نقش ہے قیامت والے دن حضور کی بارکہ میں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی حضور کا مرتبہ مقام بہت بڑا ہے خیر وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا وقت درستہ قرآن کرنے لگتا ہے وقت جیسے کہ کوئی پر لگے اے سب گزرتا ہے پچھلے سالی آدھا پھر یاد رہ جارمزان وارش ہوئی تھی تئیس میں شب مجھے کتنے فون آئے کہ جیئے وقت ہزارے جیسے ہم بارہ ہی نہیں بجھ رہے اور وہاں تو بارہ ایسے بجھتے ہیں کہ گھڑی کو پکڑ لگتا ہے پکڑ لیں تو قرآن کا یہ اجازت ہے آج ہم قرآن سدور ہیں جب ہی تو ہمیں لوگ بلتے ہیں ٹائم پاس کرتا ہے قرآن پڑھو یاد قرآن کو اسی کو قرآن کو سمجھو تو قرآن شاہ فرماتا ہے کہ وہ معزز موسیٰ اور معزز حارون علیہ السلام کے بقیات اس میں ہوں گے تحملوہ الملائکہ اس کو فرشتن اٹھا رکھا ہوگا لیجی تابوت سکینہ آگیا یہ تابوت سکینہ میں موسیٰ علیہ السلام تبرکات تھے حارون علیہ السلام تبرکات تھے اور یہ رکھتے کیا تھے کرتے کیا تھے جب جنگ میں جاتے تھے اس صندوق کو آگے رکھا جاتا تھا اس تابوت کو آگے رکھا جاتا تھا کس لیے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح تبرمائے گا فتح ہو کر دی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے موقع پر ایک کافر نے آپ کو گرا دیا آپ زمین پہ تشریف لے آئے اور آپ کے سر مبارک پر جو ٹوپی تھی نا ٹوپی گر گئی جب وہ ٹوپی گری تو کافر تلوار دے گا کہ سر پڑتا آپ نے ایک آس کافر کو روک رکھا اور دوسرے آس تر بول رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہارا اللہ بھلا کر رہی ٹوپی اٹھاکی مجھے دو ٹوپی دو مجھے ایک شخص بھاگ کے آگے بڑھ اس نے ٹوپی پکڑایا آپ نے سر مبارک پر ٹوپی رکھی اور پھر اس کا مقابلہ کر کر اس کو جہنم واصل کر دی جب جنگ ختم ہو گئی تو خالبین ولی دردی اللہ تعالی ان سے لوگوں نے کہا حضرت یہ چھوٹے سے پیسو گی تھوڑے سے پیسو گی ٹوپی ہے اور آپ نے اس ٹوپی کے لئے اپنی جہنگو خطر میں ڈال دیا آپ اتنے بڑے عظیم جرنیل ہیں اللہ رب العزت آپ کی برکت سے مسلمانوں کو بڑی بڑی اللہ نے فتایا تھا فرمائیں بس اس چھوٹے سے ٹوپی کی وجہ سے اسلامی جو ہے اقدار کو اپنے خطر میں ڈال دیا آپ کو شہید تردی ہو جاتا تو کیا بڑتا ہے مسلمانوں کو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اس ٹوپی کی قدر قریمت نہیں تم کیا سمجھتے ہو میرے تلوار کی وجہ سے جنگیں جیتی ہیں نہیں دراصل اس ٹوپی کے اندر میرے آقا کے بالے مبارک سے لے ہوئے ہیں ان کی برکت سے تو تبرکات کی برکت صحابہ کرام مانتے چلے آیا بس حضور سے نسبت ہوگا بس آپ احترام کرے ہو بلکل احترام مسلمان پر ضروری احترام کرے ہو تو یہ تبرکات اور یہ سب قرآن پاک سے ثابت ایسا نہیں اللہ رب العزت شاہ فرماتا اِنَّا فِذَاِلِقِ الْاَعَيَةً اس واقعے میں نشانیاں ہیں لیکن کن کے لئے انکنتم مومنین اگر تم مومن ہو جب مومن ہو وہ سمجھے گا یہ واقعی نشانیاں ہیں کتنی نشانیاں ہیں کتنے حقائد بیان ہو سکتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اب یہ فرمایا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جن تعلوت حضرت تعلوت کی وجہ سے ہمیں یہ صندوق مل گیا اب چلو جی جنگ کرنے چلو قوم اعمالکہ سے ان کے لمبے لمبے قط تھے قوم جالوت کے لمبے لمبے قط تھے اب پہنچے سامنے نہر ہے لوگوں نے کہا حضرت بڑی پیاس لگ رہی ہے فرمایا نہیں اللہ کی طرف سے آزمائش آگی ہے یہ آزمائش کیا ہے آزمائش یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جو میرا ہے نا وہ اس نہر سے پانے نہیں پیا گا بھی پیاس لگی ہوئی ہے اگر پینا ہے تو ایک چلو پی لے نہ بس اس سے زیادہ مک پی نہیں لیکن جو ہی نہر کے قریب پہنچے جو نافرمان تھے وہ سارے نہر پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے اتنا پانی پیا کہ ان کے ہونٹ نیلے پڑ گئے یہ مفسرین نے لکھا ہے فمہ ان کے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور جسم ان کی بوجھل ہو گئے اور جو واقعی وہ تھوڑی سی تعداد تھی قلیل تعداد پتہ وہ تعداد کتنی تھی تین سو تیرہ تین سو تیرہ فراد کی تعداد تھی انہوں نے صرف ایک چلو پیا اللہ فرماتا ہے کہ جب نبی نے ان سے کہا ان اللہ مبتلی کن بن ہر بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانہ چاہتا ہے فمن شریبہ منہو لہذا جس نے اس نہر سے پانی دیا فلیسہ منہی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ میرا نہیں ہے اور جس نے نہیں پیا بے شک وہ میرا ہے ہاں گر پینا ہے تو اپنے ہاتھ سے ایک چلو پی لے بس لیجے جناب اب یہ تین سو تیرہ کی تعداد لے لے وہ بوجھل ہو گئے کہ نہیں ہم کو نہیں جا سکتے یہ تین سو تیرہ کی تعداد کو لے کر میرا آقا بھی چلے تھے نا غزو بدر کے لئے ذکر آئے گا انشاءاللہ نوے پارے میں تفصیل کے ساتھ غزو بدر کا انشاءاللہ ذکر سنیں گے تو رحمتِ عالمِ حضرتِ تعلود جو ہے یہ تین سو تیرہ افراد کو لے کر چل پڑے گا اب جب جالود اور اس کی قوم سامنے آئے اللہ رب العزت اشاہ فرماتا ہے قَالُو لَا تَاقَتْنَيَمَ بِجَالُوتَوْ جُنُودِي تو پانی پی رہنے کے لئے کہ آج ہمیں یہ طاقت نہیں ہی کہ ہم جالود کا مقابلہ کر سکیں اب جب جالود اچھا جالود کے بارے میں انفسرین نے ایک بڑی عجیب بال دیکھی کہا ان سب کی قد بڑے بڑے تھے قومِ عمالقہ کے جتنے افراد تھے ان کے قد بڑے بڑے تھے لیکن جالود کا قد سب سے بڑا تھا ایک تو یہ لوہے کا لباس سر سرے کے ماؤں تک پہنتا تھا صرف اس کی پیشانی گھلی ہوتی تھی اور آنکھا اور دوسرا اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ ایک میل تک اس کا سایہ پڑتا تھا اتنا بڑا اس کا قد تھا جب اللہ کے یہ نیک بندے مشکل گھڑی آئے اتنی طاقتور قوم ہیں ان کے سامنے یہ تھوڑی سی تعدہ تین سو تیرہ انہوں نے مشکل لوگ نے دعا مانگنی چاہیے جب مشکل وقت آئے تو دعا مانگنی چاہیے ان اللہ کے نیک بندوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیا ربنا افرق علینا صبر اے لہز ہم پر صبر انڈیل دے افرق کا لغزہ افرق افرق کا مانا ہوتا ہے انڈیلنا افراغ انڈیلنا اور جب کسی چیز تو انڈیلہ جاتا ہے ایک ہوتا گرانا ایک ہوتا انڈیل دینا کیا مطلب کہ کوئی قطرہ باقی نہیں ہے جتنا اس جگہ میں پانے یہ سب انڈیل دے یہ مراد ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اللہ تو صبر اپر انڈیل دے وَسَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمیات آفرنا ثابت رکھ وَنصرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمان اب ہوا یہی کہ جعلوت تو لوہے کا لباس منا ہوا تھا اس مرنہ کو تیر تأثر کرتا تھا نہ تلوار اثر کرتی تھی اور وہ دور بھی تو خودکش بماغ کے دھمام بم نماغوں کو دور تو تھانے آجتا نعوذ باللہ اسلام کے نام پر بدنام کرنے والے بدبخت لوگوں نے اللہ ان کو غارت کرے کہ انہوں نے خودکش نعوذ باللہ کرتے ہیں مسلمانوں کو بے قصور مسلمانوں کو مارتے ہیں بچوں کو شہید کرتے ہیں خیر اب ہوا یہ کہ جی تو لوہے کا لباس منا ہوا اس کو مارے کون اللہ کے طرف سے حضرت عشمعیل علیہ السلام پر وحی آیا اور وحی کیا آئی وحی آئی کہ آپ کی فوج میں ایک صحابہ ہے جن کا نام ہے ایشا ان کے ساتھ بیٹے ہیں سب سے چھوٹے بیٹے کو بلائیے وہ جالو کو قتل کریں گے اللہ نے لکھا ہے ان کے ہاتھوں سے لکھا ہے ان سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا اللہ کے مقبول نبی حضرت دعوت علیہ السلام کہا جی دعوت علیہ السلام دعوت علیہ السلام تشب لائے اللہ فرماتا وقتلا دعوت جالوتا اور دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دی کس طرح قتل کیا مفسرین شاہ فرماتے ہیں آپ نے منجنیق میں پتھر رکھا اور پتھر کھینش کے مارا جسے غلیل میں رکھتے نا بچے اور مارتے ہیں تو فرمایا اس طرح پتھر جب مارا آپ نے منجنیق میں رکھے تو وہ پتھر اس کی پیشانی پہ لگا کیونکہ پوری جسم پر تو اس کے لوہے کے لباس تاثر پیشانی اور آنکھ کھلی ہوئی تھی اس کی پیشانی پہ لگ کر پھاڑتا ہوا پیچھے کی طرح مکل گیا جس سے وہ حالات ہو گیا اللہ فرماتا ہے صرف دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا بلکہ اللہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو حکومت دیتا فرمائی اور نبوہ سے بسر پراز فرمائی فرمایا فرمایا اطل کا آیات اللہ نطلوہ علیق بالحق یہ اللہ کی آیاتیں کہ ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شکعب ضرور رسولوں میں سے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی حاصل ہے اور مددگار ہو وَمَا عَلِنَا إِلَّا بَلَا